تحریک لبیگ پاکستان کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی خبریں گردش کر رہی ہیں حقیقت ہے کیا؟ کریک ڈاؤن ہوگا تو کس طریقے کا ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اندر کی خبریں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان حمزہ اشتیاق ناظرین ایک خبر گردش کر رہی ہے اور وہ خبر ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی تیاری کر لی گئی ہے گرفتاریوں کی تیاری کر لی گئی ہے اب یہ خبر تقریباً چار پانچ روز پہلے آئی تھی یہ اس کے اوپر بہت زیادہ وویلہ مچ گیا سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ خبر چھپی تھی خبریں اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر اور اسد مرزا صاحب جو صحافی ہیں چینل فائیو کے اور خبریں اخبار کے یہ انہوں نے خبر شائع کی اب یہ خبر آنے کے بعد ایک کیوس ایک غیر یقینی ایک بے یقینی اور ایک افرا تفریقی جو صورتحال ہے تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا کے پلائر فرمز ہیں وہاں پر دیکھنے کو ملی اس کی حقیقت کیا ہے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تحریک لبیک پاکستان کے حدیداروں سے اور ان لوگوں سے ان صحافیوں سے جن کی یہ خبر تھی تو اس میں بہت سے ایسے پہلو ہے جو اگنور کیے گئے ہیں میں نے وقت بھی اسی لیے لیا ہے تین چار روز بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وقت لینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں مکمل حقیقت سے خود بھی آشنا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بتا سکوں اب یہ جو کریک ڈون کی تیاریاں ہیں کریک ڈون کی خبریں ہیں یہ خبریں تو واقعی پھیلی ہیں اور خبریں بقاعدہ پھیلائی گئی ہیں اور خبریں پھیلانے کا مقصد محض یہی ہے کہ یہ جو سرویز آئے ہیں اور یہ جو ایک بہت بڑا ووٹ بینک ایک بہت بڑا جو ہے وہ منڈیٹ بنتا ہو نظر آ رہا ہے نا تحریک لبیگ پاکستان کا یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کو تھوڑا شٹر ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کریک ڈاؤن ہے اب یہ کریک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ ایک خبر ابھی تک وہ غیر مصدقہ ہے اس لیے اس کو مبینہ طور پر خبر کہا جائے گا وہ خبر شائع ہوئی کہ آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی ہے کہ کادیانیوں کی جو عبادت گاہے ہیں پاکستان میں ان کو مکمل تحفظ فرام کیا جائے اور اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ اپنی مذہبی ازادی چاہتے ہیں ان کو وہ مہیا کی جائے اب یہ جو خبر ہے اس کو منصوب کیا گیا کہ اگر یہ ہوگا تو ہم آپ کو فنڈ دیں گے یہ ایک مبینہ طور پر خبر ہے اس میں ابھی تک کوئی صداقت نہیں ہے آئی ایم ایف کے افیشل پلیٹ فرم سے فی الحال اس طرح کی کوئی بھی نہ خبر آئی ہے نہ کوئی بات کی گئی ہے اب اس خبر آنے کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے وہ کیاس برپا ہو گئی کہ جناب کیونکہ تحریک لبیگ پاکستان نے کادیانیوں کے خلاف ایک بڑا علم اٹھایا ہے اور اس کو بڑے احسن طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں اور اس علم اٹھانے کے بعد یہ خبر آئی جو کہ ابھی تک مبینہ طور پر ہے تو یہ ایک ایسا ہوا بن گئی کہ شاید یہ خبر کی وجہ سے یا اس وجہ سے تحریک لبیگ پاکستان کے اوپر ایک بڑا کریک ڈون ہونے والا ہے فی الحال جو حقیقت ہے اور جو اندرونی ذرائع ہیں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے اب حقیقت کیا ہے کیا نہیں یہ اس خبر کے پہلو میں جا کر آپ کو دیکھنا ہوگا بڑی غور سے دیکھنا ہوگا اور جب آپ خبر کو دیکھتے ہیں تو اس میں انیلسز بھی کرنے ہوں گے آپ کو پاکستان کے جو پولیٹیکل سناریو ہے اس کے میں کوئی بھی خبر کو صرف خبر کی نظر سے نہیں دیکھتا اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں پولیٹیکل سناریو جو پاکستان کا ہے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے اکارڈنگ ان کے اکارڈنگ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ ایک محض خبر ہو سکتی ہے کریکڈون والی باتیں سچی نظر نہیں آ رہی تیاری شیاری اور یہ اس طرح کی باتیں یہ بالکل فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی یعنی کریکڈون ابھی ہمیں عملی طور پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے اوپر ایک بڑا کریکڈون ہوا اس بڑے کریکڈون میں جو ان کے چیرمن ہیں وہ بھی پابندے سلاسل ہیں اور ایک بہت بڑے کریکڈون کی وجہ سے تحریک انصاف کے بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کے نہ لیڈران ملتے ہیں نہ ٹکٹ ہولڈرز ملتے ہیں پریس کانفرنسز ہوتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر الزامات لگ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اس وقت مکمل پش کیا جا رہا ہے فل پاور کے ساتھ اور جو اس وقت تمام پاور ہے وہ اس کو پش کرنے میں لگی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ پاور جو ہے وہ ابھی اپنے آپ کو کسی اور جانب مصروف کرے گی اب وہ پاور کیا کرنا چاہتی یا کیا نہیں کرنا چاہتی وہ بڑا ہیڈن رکھتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے سرکمسٹانسز سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اکنومیکلی پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں کسی ایک اور بڑی سیاسی جماعت کی خلاف اس طرح کا بڑا کریک ڈاؤن پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے جو لیابلٹی ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو بڑا ایک میینڈٹ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور دوسرے نمبر پر جو میینڈٹ ہے جو سرویز بتا رہے ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے لہٰذا ان دو بڑی جماعتوں کے اوپر اس طریقے سے بڑے کریک ڈاؤن یہ یقینی طور پر جو عام پبلک ہے اس کے اندر اشتیال پیدا کر سکتی ہے اس کے اندر سے جو بے یقینی ہے وہ پیدا کر سکتی ہے اس کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کی جو سختی ہے وہ برداشت کرنے کی جو سکت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور ان حالات میں ایک بہت بڑا سلم پیدا ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا کوئی سیول وار جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے خدا نہ خاصا کوئی پاکستان کے اوپر وہ ایک ایسی پہلی معوشی امرجنسی ہے تو خدا نہ خاصا کوئی ایسی امرجنسی نافذ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر حالات یہ خراب ہو جائیں ایک سیول وار جیسی صورتحال لہٰذا ذاتی انیلسی اور ذاتی رائے اس چیز کو ریبٹل دے رہے ہیں کہ جناب ایسی بات خبر ہو سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی حقیقت ہے یا کوئی ایسی تیاری کی جا رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اندر کے لوگ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب فی الحال وقت نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر یہ کریکڈون ہوا تو یہ کریکڈون کوئی معمولی نہیں ہوگا یہ کریکڈون بڑا سخت ہوگا اور یہ اس لحاظ اس طرح سخت ہوگا کہ پہلے جیسا کریکڈون نہیں ہوگا یہ سخت کریکڈون ہوگا اور یہ مکمل طور پر تحریک لبیق پاکستان کو ختم کرنے کا کریکڈون ہو سکتا ہے تحریک لبیق پاکستان اب اپنے آپ کو بہتر طریقے سے چلاتی ہے کس طریقے سے ان حالات سے لڑتی ہے یہ اس کے اوپر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک لبیق پاکستان کی جو اس وقت جو سیاست مصطفیہ کانفرنس بھی جو تقاریر سعاد رزویہ کی سامنے آ رہی ہیں ان میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الحال وہ بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے تحریک لبیق کے خلافی کریکڈون کو کوئی بھی ان کی جو شورہ ہے جو ان کی ہائر کیبنٹ ہے وہ بھی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس طرح کی کوئی خبر اوفیشل ذرائع سے معلوم نہیں ہوئی اس لیے لہٰذا ہم نے اس کے اوپر کوئی زیادہ سیریسنس شوہ نہیں کی اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ رزوی کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ کریکڈون ہوا تو پھر رد عمل جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں ہوگا اس سے سخت ہو سکتا ہے بہرحال جو بھی ہے خدا دا خاصتہ اس طرح کی صورت حلقتے طور پر پیشنا ہے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو ایک جمہوری عمل میں رہتے ہوئے جمہوری عمل میں رہتے ہوئے یہ ضروری ہے غیر جمہوری عمل سے نہیں تشدد کا رستہ نہیں کوئی ایسی پولیسی نہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لئے نقصان دے ہو ایسی ڈومین میں رہتے ہوئے جو پولیٹکس کرے جو بہتر طریقے سے پاکستان کی عوام کی ترجمہ نہیں کرے اس کا منڈیٹ ڈسچرپ نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف کریکڈون نہیں ہونا چاہیے اس کو بہتر طریقے سے پولیٹکس کرنے دینے چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کا اعتماد بڑھ سکے اس سسٹم کے اوپر اور پاکستان کے حالات بہتر ہو سکے ناظرین میں نے تمام حالات تمام صورتحال اور اپنے انیلسز آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہیں غلطی ہے تو آپ کریکشن کر دیجئے گا باقی میری ویڈیوز کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اجازت دیں اللہ حافظ